اشیانہ اکوال سکینڈل میں نیب حراست میں موجود سابق وزیراعلا پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ لہان نیوز سکلین جعوید ہمارے صدق موجود ہیں جی سکلین آگاہ کیجئے گا اشی اس وقت تو موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں کچھ ہی دیر بعد سابق وزیراعلا پنجاب اور اپوزیشن لیڈر میاں شباز شریف کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت کے ریمانٹ پیش کیا جائے گا جس میں نیب پروسیکیوٹر بارس علی جنجوہ شباز شریف کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استضاہ کریں گے شباز شریف کو سات روزہ ٹرانزٹ ریمانٹ پورا ہونے پر عدالت کے ریمانٹ پیش کیا جا رہا ہے شباز شریف کو آشیانہ اکبال سکینڈل میں گرفتار کیا گیا ہے جس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قوم اخزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا تھا اسی کیس میں نیب کی طرف سے آٹھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں فاد حسن فاد آہد چیمہ شاہد شفیق امتیاز حیدر بلال قدوئی اسرار سعید اور عرب بٹ شامل ہیں ان میں سے چھ ملزمان آہد چیمہ شاہد شفیق اسرار سعید امتیاز حیدر بلال قدوئی اور عرب بٹ کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے تاہم فواد حسن فاد اور شباز شریف کے خلاف اب تک ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکا تاہم نائب ذرائع کا کہنا ہے کہ شباز شریف اور فواد حسن فاد کے خلاف بھی سپلیمنٹری ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے وہ جلد ہی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اس زیمن میں شباز شریف کی طرف سے گزشتہ تاریخ اسمات پر کہا گیا کہ جی میرے ساتھ نائب جو ہے امتیازی سلوک کر رہا ہے انسانت سوچ سلوک کر رہا ہے میرا میڈیکل چیک اپ نہیں کروایا جا رہا ہے جبکہ فیملی سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی رہی حالانکہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ہفتے میں ایک بار فیملی سے ملاقات کی اجازت دی جائے لیکن نائب اکام فیملی سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دیتے میرا بوتا پیدا ہوا جس کے لیے ملاقات کی خواہش تھی لیکن نائب اکام نے ملنے نہیں دیا اس کے علاوہ جتنے بھی ترقیاتی کام کروائے ہیں ان میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی نائب اس حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس حوالے سے مواد موجود ہے جہاں تک یہ کہنا کہ ایک میٹنگ میں جس میں آشیانہ اقبال کے حوالے سے کاسا کمپنی کو ٹھیکے کی منظوری دی گئی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ایک ہی آشیانہ اقبال سکیم نہیں تھی بلکہ دیگر ترقیاتی سکیمیں بھی زیرے بحث تھی اور ان میں جو کام کیے گئے جو احکامات جاری کیے گئے وہ قواہد و ضوابط کے مطابق کیے گئے تھے